لوگ سبھے چناو سے پہلے ہریانہ میں 12 مارچ 2014 سے منوہر لال کا راج فلال ختم ہو گیا وہ ساڑھے نو سال تک ہریانہ کی ستہ میں رہے کرسی پر قابض رہے 2014 میں بی جے پی کے ستہ میں آنے کے بعد جب سی ایم پد کے لیے ان کے نام پر مہر لگی تو سب ہی چونک گئے پہلی بار وہ ودھائک بنے سرکار چلانے کا کوئی انبھو نہیں تھا اور سیدھے سی ایم کی کرسی پر جا کر وہ بیٹھ گئے اس دوران کسی کو بھی پہلی بار ان کے نام پر یقین نہیں ہوا تھا اور آج جب مکھی منتری کی پت سے انہوں نے ستیفہ دے دیا ہے تو بھی کسی کو بھروسہ نہیں ہوا جاتے سمیہ بھی وہ لوگوں کو حیرانی میں ڈال گئے سی ایم پت سے ہٹنے کی ان کی چرچائیں قریب ڈیڑھ سال پہلے شروع ہوئی تھی مگر سمیہ سمیہ پر ان کے کاموں کو پی ایم اور امیٹ شاہ جس طریقے سے سراہتے رہے اس سے یہی لگتا ہے کہ منوحر لال تیسری بار بھی سرکار کا چہرہ رہنے والے ہیں حالکہ ان کے سامنے کسان آندولن پہلوانوں کا دھرنا پردرشن جات آندولن اور رام رحیم کی گرفتاری جیسی کئی چنوٹیاں ہیں مگر ان کی کرسی پر خطرہ کبھی نہیں بنا اپنے کشل پرشاشک اور پربندھن کی وجہ سے وہ پی ایم موڈی اور امیٹ شاہ کے چہیتے بنے رہے اپنے کاریکال کے دوران انہوں نے کشل ادھیکاریوں کی اچھی خاصی فوج تیار کی جس کی وجہ یہ رہی کہ کبھی ان کے کام میں کوئی دکت نہیں آئی آئیے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ کن یوجناوں کی وجہ سے منوحر لال اپنی سرکار کو لے کر یاد کیے جاتے رہیں گے منوحر لال اپنے دونوں کاریکال کے دوران کئی ایسی یوجنایں لے کر آئے جن کی وجہ سے وہ پورے دیش میں چرچہ کا کندر رہے کڑے فیصلوں کی وجہ سے بھی وہ چرچہ میں رہے کچھ ایسی سکیمیں تھیں جسے لے کر کندر نے بھی اسے اپنایا پور سی اے منوحر لال نے سرپنچ کا چناؤ لڑنے کے لیے آٹھویں اور دسویں پاس کرنے کی شرط لگا دی تھی اس فیصلے کو ان کی کافی آلوچنا جھیلنی پڑی تھی ان کے اس فیصلے کو مگر ایک صبح میں امیت شاہ بھی یہ کہہ تے ہوئے دکھائی پڑے تھے کہ یدی وہ منوحر کی جگہ ہوتے تو شاید اتنا کڑا فیصلہ نہیں لے پاتے اس کے بعد وہ سوامت یوجنا لے کر آئے اس کے تحت گاؤں کے لوگوں کو مالکانہ حق ملا ان کی یہ یوجنا اتنی پرسد ہوئی کہ کندر سرکار نے ہریانہ سرکار کی اس یوجنا کو اپنا لیا ہریانہ میں ہر پریوار کی آئی ڈی بنانے کو لے کر وہ پریوار پہچان پتر کی یوجنا لے کر آئے پہلے تو اس کا کافی ویرود ہوا مگر بعد میں لوگ اسے اپنانے لگے ان کی اس یوجنا کو لے کر کئی پردیش نے بھی دلچسپ بھی دکھائی وہیں لوگوں کو گھر بیٹھے کام کرانے کے لیے کئی پورٹلز وہ لے کر آئے ویپکش نے اس کا ویرود بھی کیا لیکن وہ اپنے فیصلے پر اڑے رہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ منوہر لال کندری نیتریتو کے خاصم خاص ہے پی اے موڈی ہی انہیں سی ایم کے طور پر پر پروجیک کرتے ہوئے دکھائی پڑے تھے ایسے میں منوہر لال کو کندر میں نئی بھومی کا مل سکتی ہے ایسے سنکیت ہیں ان کو لے کر دو چرچائیں چل رہے ہیں ایک تو یہ کہ وہ کرنال سے سانسدی کا چنانو لڑیں گے چنانو جیت کر وہ کندر میں منتری کے داویدار ہوں گے ایک چرچہ یہ بھی ہے کہ انہیں سنگٹھن میں بڑی ذمہ داری دی جا سکتی ہے سنگ کے ساتھ جڑے ہونے کی وجہ سے ان کا نام راستی ادھاکش کے طور پر چل رہا ہے حالانکہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے اس کے لیے انکار بھی کر دیا تھا چوان سال کے نائب سنگھ سینی کو پچھلے سال اکٹوبر میں ہریانہ بی جے پی کا پردیش ادھاکش نے اٹھ کیا گیا تھا آٹھ مہینے کے بعد ہونے والے ویدھان سبح چنانو میں ٹھیک اس سے پہلے سرکار کے چہرے میں کیے گئے پریورتن سے ہر کوئی اچمبیت ہے حالانکہ نائب سنگھ سینی ہریانہ میں موکھے منتری منوہر لال کے قریبی نیتاؤں میں شامل ہے ساتھ ہیں اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آج بھی وہ دونوں ساتھ ہیں انہوں نے سنسمرن سنایا کہ جب ہریانہ میں وہ آتے تھے تو منوہر لال کے پاس موٹر سائیکل تھی اور وہ ان کے پیچھے بیٹھ کر روہ تک سے گروگرام تک آتے تھے یہاں آنے کے لیے اس سمیں چھوٹے چھوٹے راستے ہوا کرتے تھے اور آج گروگرام شیطر میں ایکسپریس وے سہید بڑے ناشنل ہائی ویز ہیں جو موکھی منتری منوہر لال کے بکاس کی سوچ کو درشاتا ہے انہوں نے کہا کہ آج ہریانہ کا بھوشی کے نیتریت میں سرکشت ہے اس دوران منوہر لال نے بھی پی ایم موڈی کو آشواسن دیا کہ راجی کے سبھی دس لوگ سبھا سیٹوں پر بی جے پی کی جیت ہوگی اس سے پہلے جنوری میں بھی پی ایم ناریندر موڈی نے تاریف کرتے ہوئے بہت مضبوط آدمی انہیں بتایا تھا پی ایم نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ سرکاری یوجناوں کے فائدے لوگوں تک پہنچے آئیے جب آپ کو بتاتے ہیں کہ سی ایم کو بدلنے کے چار بڑے کارن آخر تھے کیا سب سے پہلا اور سب سے بڑا کارن ساڑھے نو سال کی سرکار کے خلاف سکتہ ویروڈھی لہر اسے کاٹنے کے لیے نیتریتو کو بدلا گیا انٹی انکمبنسی کو توڑنے کے لیے نیتریتو بدلا گیا دوسری سب سے بڑی وجہ ہے راجج میں افسر شاہی ہاوی تھی منتری ناراض تھے مگر منوہر لال لگام کسنے میں شاید تھوڑا ناکام رہے تیسری بڑی وجہ ہے راجج میں پچھڑے ورک کو سادھنے کے لیے منوہر لال کی جگہ سینی کو لائے گیا OBC فیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے چوتھی بڑی وجہ ہے MP راجستان کی طرح راجج کو نیتریتو دینا اس لیے منوہر لال کو بدل دیا گیا ورش راجنیتک وشلیشوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ BJP ہائی کمان نے گجرات کی طرز پر راجنیتک بسات بچھائی یہاں ویدھان سبھا چناؤ سے پہلے پورا منتری منڈل بدل دیا گیا تھا اور لوگ سبھا چناؤ سے پہلے مکھے منتری کو بدل دیا گیا فرق بس اتنا رہا کہ پورا منتری منڈل نیا بنایا گیا تھا نائیب سنگھ کو مکھے منتری بنا دیا گیا اور منوہر لال سرکار میں رہے منتریوں میں سے پانچ کو منتری منڈل میں جگہ مل گئی وشلیشکوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بس اسی سیاسی چوسر میں بڑی چال کے طور پر جے جے پی کو باہر کیا گیا یہ ایک گجرات سے الگ چیز دکھائی پڑی اس سیاسی اٹھا پٹک میں BJP جہاں خود کو راجنیتک طور پر چار قدم آگے مان کر چل رہی ہے وہیں جے جے پی کے لیے یہ گھٹنا کرم کسی بڑی چنوٹی سے کم نہیں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ لوگ سوا چنوٹی سے ٹھیک پہلے BJP نے ہریانا میں چونکانے والا فیصلہ کیا ہے جن نائک جنتہ پارٹی سے گھڑ بندھن توڑتے ہوئے منوہر لال کی جگہ پردیش ادھیکش نائپ سنگھ سینی کو موکہ منتری بنا دیا گیا کورکشیتر میں سانسد اور OBC سمودائے کے چہرے ہیں سینی ہریانا کے راجی پال بانگارو دتہ ترے نے موکہ منتری پت کیون انہیں شپت دلائی نائپ سنگھ سینی کے ساتھ پانچ منتریوں نے بھی شپت لی جن میں مولچین شرما کمارپال گوجہ رنجیت سنگھ بندواری لال یہ سب دکھائی پڑے پانچوں منوہر لال سرکار میں بھی منتری تھے فلحال کوئی نیا چہرہ منتری مدل میں شامل نہیں ہوا ہے سوائے موکہ منتری کے کیندری نیتریتوں کے نردیش پر سبے موکہ منتری منوہر لال اور تیرہ منتریوں نے ستیفے دے دیے منگلوار کی وہ سبے تھی ستیفے کے بعد دلی آئے پرویکشک کیندری منتری ارجن مونڈا ترون چوگ اور پرباری وپلپ کمار دیو کی موجودگی میں بی جے پی ویدھائک دل کی بیٹھک ہوئی اور نائپ سنگھ سینی ویدھائک دل کے نیتا چنے گئے سینی کے نام پر پرستاؤ منوہر لال نے رکھا ویدھائک دل کا نیتا چنے جانے کے بعد نائپ سنگھ سینی نے راجبوون پہنچ کر سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کیا اور اسی کے ساتھ پچھلے کئی دنوں سے جے جے پی کے ساتھ گڑ بندھن آگے رکھنے کی خبروں کو ویرام لگ گیا اور پارٹی نے جے جے پی کے ساتھ چار سال سے چل رہے اپنے گڑ بندھن کو توڑ دیا کانگریس نے اسے ناٹک بتایا پردیش میں راجپتی شاشن لگانے اور دوبارہ چناف کروانے کی مانگ بھی کی اس بیچ جو ایک سمکرن ہریانہ میں دکھا جب نائپ سنگھ سینی شپت لے لیتے ہیں تو وہ منوہر لالا پیر چھوٹے ہیں منچ پر ہی وہ ساری تصویریں یہ بتاتی ہیں کہ بہت سوط سمجھ کر بہت تسلی بخش طریقے سے ہریانہ میں ایک طریقے سے کہلی جی بڑا پھیر بدل کر دیا گیا اور جیسا کہ اپنے ریپورٹ میں بتایا کہ بہت سارے ایسے کارن تھے جسے لے کر نیتری تو پریورتن آوشک تھا اور بینا شوڑ شرابے کے بینا ہوہ اللہ کے بی جے پی نے یہ کام کر دیا ہے ہریانہ میں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں